جب بھی کبھی ہری سبجی بنانے کا من نہیں ہو یا پھر ایسا لگے گی کچھ الگ کھانا ہے تو مونگ دال سے بنی ہوئی اس بڑی کی سبجی کو جرور بنائے بہت آسان ہے بنانا اور یہ کری کھانے کے بعد آپ کو ایسا لگیا کہ چلو ہفتے میں ایک دین تو یہ بننا ہی جئے تو کم میند اور کم سامان سے بنی ہوئی اس سوادیسٹ سبجی کی ریسپی کو ایک بھائی جرور بنائے اور مجھے کمنٹ شیکشن میں جرور بتائے کہ یہ سبجی آپ کو کیسی لگی تو چلی آج کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیڑھ کپ بھیگویا ہوا مونگ کی ڈال لے لیں گے ڈال کو میں نے چار گھنٹے پہلے پانی میں بھیگو دیا تھا آپ چیئے تو اسے رات بھر بھی پانی میں بھیگو کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک کپ سے تھوڑا سا میں نے ڈال بھیگویا تھا جو کہ پھول کے ڈیڑھ کپ کے قریب ہو گیا ہے تو ہمیں ڈال کو گرینڈنگ جار میں ڈال لینا ہے تو یہاں پہ یہ پورا ڈال ڈال دیا میں نے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ تو چار سے پانچ آپ اس میں ہری میرچ ڈال دیں چودہ سے پندرہ چھلی ہوئی لیسون کی کلیا ڈال دیں سوات کے نیسار یا پھر ایک بڑا چمچ نمک ڈال دیں اور جار کا ڈھککن بند کر کے ہم اسے پیس لیں گے اسے پیس تے وقت پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے ڈال میں جو موشچر ہے اسی سے ہم اسے پیس لیں گے تو یہاں پہ نا آپ اسے ایک بار ایسے چیک کر لیں ڈال کا جو مکشر ہے وہ تھوڑا سا دردرہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کے جو وڑی ہے وہ جیادہ ٹیسٹی بنیں گے مسالہ بنانے کے لیے ہمیں گرینڈنگ جار میں کٹا ہوا پیاز لے لیں گے ٹماٹر لے لیں گے میں نے یہاں پہ دو وڑے پیاز ایک ٹماٹر لیا ہے اس کے ساتھ چھلے ہوئی بار ایس ان کے کلیا اور دو انچ ادرگ لے لیں گے جار کا ڈھککن بند کر کے ہم اسے پیس لیں گے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو وڑی ہے بنانے کے لیے دال کو پیس لیا ہے اور مسالہ پیسٹ بنانے کے لیے یہ پیاز ٹماٹر کو بھی پیس لیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس پراسس میں جہاں پہ ہم یہ وڑی کو فرائی کریں گے تو یہاں پہ یہ جو مونگ دال ہم نے پیسا تھا اسے ایک بار اچھے سے فیٹ لے اور اس کے بعد ہم اس کے ایسے چمت سے چھوٹی چھوٹی وڑیہ فرائی کر لیں گے آپ چیئے تو اسے زیادہ فلاپی بنانے کے لیے سوڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سوڈے کا استعمال نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جیسے مونگ دال کے پکوڑے بناتے ہیں ویسے ہم اسے تیل میں فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھے اور اسے اچھے سے پک جانے دے جیسے اس کا کلر گولڈن براو نہ جائے گا ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ہم اسے نکال لیتے ہیں اور سیم پروسس سے باقی کے پکوڑوں کو بھی فرائی کر لیں گے اگر آپ کو یہ مونگ دال کے جو پکوڑے ہیں وہ سوفٹ چیئے نا تو جب آپ اسے گرائنڈ کریں تو بہت ہی فائن پیسٹ میں گرائنڈ کریں مطلب پتلا پیسے تو اسے کیا ہوگا یہ جو پکوڑے ہیں وہ سوفٹ سپنجی ہوں گے اور اگر آپ کو تھوڑے سے ہارڈ یعنی وڑی جیسے چیئے نا تو آپ تھوڑا سا اسے دردرہ پیسے بس یہی فرق رکھے دونوں کا بیٹر بناتے وقت اگر آپ کو اس کی سبجی نہیں بنانی ہے تو آپ اسے ایسے ہی پکوڑے جیسا بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سارے پکوڑوں کو ایسے نکال لیں گے اور یہاں پہ میں نے پہلے والے کو تھوڑا لائٹ فرائی کیا ہے اور سیکنڈ بیچ میں تھوڑا سا زیادہ فرائی ہو گیا ہے تو ویسے بھی یہ کڑی میں جانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ اپنی مرجی کے حساب سے اسے فرائی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کڑی بنانے کے پروسس میں تو اس کی لئے ایک کڑاہی میں ہم چار چمچ تیل گرم کریں گے آدھی چھوٹی چمچ جیرہ ڈال دے دو تیچ پتہ ڈال دے اور اس کے ساتھ ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ہینگ ڈال دیں گے جیسے یہ سب پک جائے گا ہم نے جو مسالہ پیسٹ بنا کے رکھا ہے پیاس ٹرماٹر لیسو ند رکھا وہ ہم تیل میں ڈال دیں گے تو مسالہ ہمیں تھوڑا بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے پوچھ کے اس میں ڈال دیں اور نہیں تو تھوڑا سا پانی ملا کے آپ اسے ایسے کڑا ہی میں ایڈ کر سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے ملا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے تو سوکھے مسالوں میں سارے مسالے جو نورمل سبجی میں ڈالتی ہے یعنی کہ ہلڈی لال مرچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر آپ جیئے تو اس میں تھوڑا سا کچن کینگ مسالہ بھی ہائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا فلیور انہنس کرنا ہے تو تو یہاں پہ ان سب کو اچھے سے ملا دیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے ڈھاک کے پانچ منٹ دھی میاج پہ پکنے دیں گے پانچ منٹ بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ مسالوں کے سائٹ سے تیل نکلنے لگا ہے مطلب مسالہ ہمارے اچھے سے بھون گیا ہے تب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تو چار بڑے چمچ آپ اس میں کھٹی دہی ڈال دیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے ملا دیں گیس کا فلیم آپ کو لو رکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو دہی جو ہے وہ فٹنے جیسا دیکھنے لگتا ہے تو آپ کو گیس کا فلیم دھیما رکھنا ہے اور تین منٹ اسے پکنے دینا ہے تین منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مسالے کا کلر بہت بڑی آیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اسے ایک بار ایسے مکس کریں گے اور اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے پانی تو دو کپ آپ کو یہاں پہ پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ چیئے تو گرم استعمال کریں یا تھنڈا اگر آپ گرم پانی استعمال کریں گے تو کری کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ میں نورمل روم ٹیمپریچر پہ جو پینے کے لئے پانی یوز کرتے ہیں وہی پانی یوز کر رہی ہوں سوات کے اندوسان نمک ڈال دیں تو دو کپ پانی ڈالا میں نے اور نمک ڈالا اور اس کے بعد اسے اچھے سے ملا کے پین کو ڈھک دیں گے تاکہ کری جو ہے وہ اوبلنے لگے تو کری میں اوبلانے کا انتظار کرنا ہے گیس کا فلیم میڈیم رکھے تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ کری ہماری اچھے سے اوبل گئی ہے یہ دیکھیں مسالہ بھی ہم نے پہلے ہی اچھے سے بھول لیا تھا تو بس یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو بڑی ہم نے فرائی کر کے رکھیں وہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے سوفٹ بڑی بنائے ہیں تو آپ اسے لاسٹ میں ڈالے اور اگر آپ نے تھوڑا دردرہ پیسہ ہے تو بڑی کو پہلے ڈال دیں کیونکہ ہم اسے کری میں تھوڑا سا اوبا لیں گے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ یہ والی جو بڑی ہے وہ ایک دم جو نورمل دال کی بڑی بنتی ہے نا ویسے ہی ہوگا مطلب جو ریڈی میٹ والا دھوپیں سکھا کے بناتے ہیں ویسے ہارڈ رہیں گے تو ہمیں اسے دھیمی آج پہ پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جائے تو یہاں پہ ہم اسے اچھے سے ملا دیں گے پین کو کور کر دیں گے اور دھیمی آج پہ تب تک پکایا ہے جب تک کہ ہمارے بڑی جو ہے وہ ایک دم ایسے سوفٹ نہیں ہو جائے مطلب چمچ سے توڑو تو ٹوڑ جائے تو یہاں پہ پہ پہلے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال دینا ہے تاکہ دھنیا پتہ کا جو فلیور ہے وہ بھی اس میں آ جائے اب ہم اسے دھیمی آج پہ 15 منٹ پکائیں گے بیچ بیچ میں آپ ڈھککن کھول کے چیک کر لیں کہ اگر یہ بڑی سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ وہی پہ گیس کو بند کر دیں اور اگر لگ رہے کہ پانی تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ گرم پانی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک بار اسے مکس کیا بڑی نکال لیں اور اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو بڑی ہے وہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اور جب آپ اسے ایسے ہلکا سا پریس بھی کریں تو یہ دیکھیں ایک دم بہت اچھے سے سوفٹ دیکھ رہے ہیں تو اسے زیادہ اسے پکانے کی جرورت نہیں ہے گیس کو بند کر دیں اور اسے ترنٹ سرف کریں تو یہ ہماری مونگ ڈال کی بڑی کی سبجی بن کے تیار ہے جو دکھنے میں بہت ہمیزن لگتا ہے اور اس سبجی کو بنانے میں محنت بھی زیادہ نہیں ہے جیسے ہم کوفتہ بناتے ہیں ویسے ہی کوفتہ میں تو پھر بھی محنت لگتی ہے اس میں تو بس مونگ ڈال کو پیسنا ہے وڑی یا پکوڑے فرائی کر لے اور اس کے بعد پیاس ٹرمائٹر کا رسہ بنا کے یہ وڑی ہمیں اس میں ڈال دینی ہے تو ہے نا بہت ہی مجھدار ریسپی تو یہ ہماری سوپر ٹیسٹی اور بہت ہی مجھدار مونگ ڈال کی وڑی کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو روٹی کے ساتھ کھائے رائس کے ساتھ کھائے یا پھر پراتے کے ساتھ کھائے سب کے ساتھ یہ جبردست لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ بہت ٹیسٹی ڈسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں